ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہیدرباد ائرپورٹ پر ایک کرون روپے کا سونا پکڑا گیا دو مسافر گریفتار ہیدرباد کے شب شباد ائرپورٹ پر غیر خانونی طور پر سونے کی سمگلنگ کرنے والے دو مسافرین کو کسٹم اینڈ ویجلنس کے اہدداروں نے پکڑ لیا دوبائی سے ہیدرباد پہنچے ان مسافرین کے سامان کی تلاشی کے دوران اس سونے کا پتا چلا جو پیسٹ کی شکل میں کیپسل میں یہاں سمگل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاہم اہدداروں کی چوکسی کے سبب اس کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا زبط شدہ سونے کی مالے تقریباً ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے ہے کسٹم کے حکام نے دو مسافرین کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھتاج کی جا رہی ہے گدشتہ ایک مہینے کے دوران ہیدرباد ائرپورٹ پر کروڑوں روپے کا سونا پکڑا گیا اس کے باوجود سونے کی سمگلنگ کا سلسلہ جاری ہے مونسون سے پہلے گریٹر ہیدرباد منصوبل کارپوریشن کا ہنگامی منصوبہ گریٹر ہیدرباد منصوبل کارپوریشن نے مونسون میں ہنگامی صورتحال سے نپڑنے کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کر لی ہے مونسون کے آمد سے پہلے نشبی علاقوں میں پانی کے نکاسی اور زائد بارش کی صورت میں عوام کو محفوظ مخامت منتخل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا منصوبل کارپوریشن نے بارش کی صورت میں متاثر ہونے والے علاقوں کے نشاندہی کی جہاں عمارتوں کے سلالرس میں پانی داخل ہونے کا امکان رہتا ہے اس کے علاوہ سلام علاقوں کے عوام کو بارش کے پانی سے بچانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں عہدداروں نے مونسون سے پہلے سیوریج لائن کی صفائی اسٹرائنگ وارٹرین کی صفائی اور سلکوں کی مرمت کے کام مکمل کرنے کی ہدایت دی کمیشنر جیچمسی لوکیش کبان نے اسسٹن انجینئرز اور ڈپٹی انجینئرز کو سلکوں کی تعمیر اور مرمت مونسون سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت دی خدیم اور خاصتحال عمارتوں کے مالکین کو نوٹیس جارگی جا رہی ہے تاکہ بارش سے پہلے انہدام یا پھر مرمت کی کام انجام دیتے ہوئے عوامی زندگی کا تحفظ کریں سلالرس میں پانی کے نکازی کے اقدامات کی ہدایت دی گئی ہے جیچمسی کے تحت ڈیزیسٹر ریسپونس فورس کی ٹیموں کے علاوہ مونسون کے لئے علاہیتہ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں گریٹر ہدرباد منسبل کارپوریشن نے مونسون ایکشن پلان کے تحت 36.9 کروڑ کا بجٹ مختص کیا ہے بتا جاتا ہے کہ ہدرباد میں سلکوں کی تعمیر کے 14 پروجیکٹس مکمل کر لیے گئے تلنگانہ کے نارائن پیٹ اور کئی مخامات تر بارش 16 ازلا میں بارش کی پیش شاہ سی تلنگانہ کے کئی ازلا بشمل نارائن پیٹ میں آج سہ پہر چار بجے اچانک موسم تھنڈا پڑ گیا اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی تقریباً سات بجے تک بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا بارش سے عوام کو کافی رہت ملی کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے شدید گرمی کی شدت کی وجہ سے عوام پریشان تھی تلنگانہ کے سولہ ازلا میں باز مخامات پر گررچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تلنگانہ میں کانگرس کا اختتار یقینی راہول گاندی نے کہا کانگرس خواہد راہول گاندی نے کہا کہ کانگرس کی طرح تلنگانہ اور دگر ریاستوں کے الیکشن میں بی جے پی کو شکست دی جائے گی جو نفرت کی سیاست پر عمل پی رہا ہے راہول گاندی نے نیو آک میں انڈین اوورسز کانگرس کے پروگرام میں حصہ لیا صدر پردش کانگرس ریوندرڈی مدھو یاشکی گوڑ پونا لچمہیا کومٹرڈی ونکرڈڈی اور تلگو ریاستوں کے کئی کانگرس خواہدین نے اس پروگرام بھی شرکت کی راہول گاندی نے تلنگانہ میں کانگرس کے اختتار میں واپسی کو یقینی خرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ سے بی جے پی کا تقریباً سفایہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ کاناڈا گا میں بی جے پی کی جانب سے تمام تر وسائل کی استعمال کے باوجود کانگرس نے بدترین شکست دی ہے تلنگانہ میں بھی بی جے پی کا سفایہ ہوگا اور الیکشن کے بعد کوئی اثر باقی نہیں رہے گا راہول گاندی نے مدیہ پردیش اور راجستان اور تلنگانہ میں بھی کانگرس کی کامیابی کی پیش قیاسے کی ہے چیف منسر چندر شکر راو کو عراق سے لائے گئی تلوار زلفقار حیدری بطور تحفہ پیش چیف منسر چندر شکر راو کو وزیر داخلہ محمد محمد علی نے عراق کے کربلا سے لائے گئی زلفقار حیدری تلوار کے نمونے کو بطور تحفہ پیش کیا وزیر داخلہ جو حالی دینوں عراق کے مقدس محمد کی زیارت کے بعد حیدر آباد واپس ہوئے پرگتی بھون میں چیف منسر سے ملاخت کرتے ہوئے ریاستی وزیر داخلہ نے چیف منسر کو کربلا عراق سے لائے گئی تلوار زلفقار حیدری کا نمونہ تحفہ میں پیش کیا جو فتح کی علامت سبجی جاتی ہے سیبر آباد پولیس کمیشنرٹ حدود میں ٹرافک ڈی سی پی آفیس اور پولیس اسٹیشنوں کا افتتا سیبر آباد پولیس کمیشنرٹ حدود میں آج ٹرافک ڈی سی پی دفتر کے علاوہ تین نئے پولیس اسٹیشنوں کی مہارتوں کا افتتا عمل میں آیا نو تشکیل شدہ پولیس اسٹیشنوں میں اللہ پور جنیم ویلی اور سورہ رام پولیس اسٹیشنوں کی مہارتوں کا ریاستی وزارہ ارکان اسمڈی اور عوامی نمائندوں کی موجودگی میں افتتا کیا گیا کمیشنرٹ پولیس سیبر آباد مسٹر اسٹیفن رویندرہ نے گچی بولی مادھاپور ڈی سی پی آفیس کی تیسری منزل پر کمیشنرٹ پولیس نے افتتا انجام دیا انہوں نے بتایا کہ اس نئے دفتر میں تمام بنیادی سہولیات کو فراہم کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ بنتی ٹرافک کے پیشے نظر سیبر آباد حدود میں ٹرافک کے نئے پولیس اسٹیشنوں نارسنگی، مرچل، رائے درگم، آرسی پورم کا خیام عمل میں لیا گیا ہے انہوں نے مانسون سیزن میں ٹرافک جام کو رکھتے ہوئے شہریوں کو پرسکون ماحول فراہم کرنے کی عملے کو ہدایت دی ساتھی اللہ پور پولیس اسٹیشن کی افتتا ہی تخریب میں شرکت کی جونیم ویلی اور سورانام پولیس اسٹیشنوں کی افتتا ہی تخریب میں وزیر ملہ رڈی رکن اسمبلی بیویک اور دگر نے شرکت کی سلنگانہ حکومت عوام کی فلا اور محبود کی بابند ہریش راو کے ہاتھوں پاپا ناپیٹ منڈل میں ڈبل بیڈر مکانات کے پٹا سیٹیفکٹ کی تقسیم ریاستی وزیر فرانس اور سہر ٹی ہریش راو نے حلقہ اسمبلی بیدک کے پاپا ناپیٹ منڈل کے مستحقین میں ڈبل بیڈر مکانات کے پٹا سیٹیفکٹ تقسیم کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت بالخصوص چیف نیسر کے چندر شکر راو ریاست کے غریب عوام کی فلا اور محبود کیلئے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں وزیر ٹی ہریش راو نے مزید کہا کہ جن کو ڈبل بیڈر مکانات حاصل نہیں ہوئے ہیں وہ مایوس نہ ہو ریاستی حکومت آئندہ ماہ جولائی سے گروہا لکشمی اسکیم کو روبائے عمل لاتے ہوئے ذاتی مکان کی تعمیر کے لئے تین لاکھ روپے جاری کر رہی ہے پرائیوٹ اسکولوں میں زائد فیس اور ڈونیشن کے خلاف سخت کاروائی کرنے زلی نظام آباد انتظامیہ سے نمائندگی حافظ محمد لائی خان صدر زلی جمعیت علماء نظام آباد نے آج پرجام والی پروگرام میں تحریری شکایت پیش کرتے ہوئے نئے تعلیم سال کے آغاز سے پہلے پرائیوٹ اسکولوں میں زائد فیس اور ڈونیشن وصول کرنے کی اولیاء طلبہ سے کئی شکایتیں حاصل ہونے پر تشویش ظاہر کی اور زائد فیس داخلے کے نام پر غیر خانونی بھاری عدیات وصول کرنے والے پرائیوٹ اسکول انتظامیہ کی مسلمہ حیثیت کو برخواست کرنے کا زلی انتظامیہ سے مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ ہر نئے تعلیم سال کے موقع پر یہ شکایت عام ہوتی ہے کہ پرائیوٹ اسکول انتظامیہ کی جانب سے داخلے کے لیے بھاری ڈونیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو غیر خانونی ہے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ڈونیشن پر امدنہ آئیت کیا جانے کے باوجود پرائیوٹ اسکول انتظامیہ اپنے روش سے باز نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی محقبے تعلیمات کی جانب سے ڈونیشن اور منمانی فیس کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات کیا جا رہے ہیں جس کا خمیازہ اولیاء طلبہ کو بھاری مالی اخراجات کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے ایڈیشنل کلیکٹر چندر شکر نے حافظ محمد لائی خان کی تحریدی شکایت پر اولیاء طلبہ سے خواہش کی کہ وہ ڈونیشن کا مطالبہ کرنے والے اسکول انتظامیہ کے خلاف بلا خوف شکایت حوالے کرے اس پر سخت کاروائی کی جائے گی تیلنگانہ کے اسکولوں میں یوگا اور میڈیٹیشن متعارف نئے تعلیمی سال سے یوگا کے لیے پانچ منٹ مختص تیلنگانہ حکومت نے ریاست کے اسکولوں میں پہلی مرتبہ یوگا اور میڈیٹیشن کو مطارف کیا ہے جو نئے تعلیمی سال سے تمام اسکولوں میں شروع ہوگا محکم تعلیم نے نئے تعلیمی سال 2023 کے لیے کلاسس فسٹ ٹو ٹینتھ کے لیے تعلیمی کیلینڈر جاری کیا ہے اس سلسلے میں اسکول ایڈیوکیشن کے ڈاریکٹر نے حکومت کی جانب سے ایک بیان جاری کیا تازہ ترین تعلیمی کیلینڈر کے مطابق اسکول 12 جن 2023 سے شروع ہوں گے اور 23 اپریل 2024 کو ختم ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول اس تعلیمی سال میں کل 23 دن کام کریں گے گرمیوں کی چھٹیاں 24 اپریل 2024 سے 11 جن 2024 تک دی جائیں گی 10 جنوری 2024 کو 10 کلاس کا سیل بیس مکمل ہو جائے گا کلاس فسٹ سے کلاس 9 تک کا سیل بیس 29 فروری 2024 کو مکمل ہو جائے گا اور مارچ 2024 میں منقض ہونے والے اسے ٹو کے اگزام کے لئے نظر سانی اصلاحی تدریس اور تیاری کی جائے گی اس سال اسکولوں میں اسمبلی کے بعد تمام کلاسوں میں یوگا اور میڈیٹیشن سیشن کے لئے پانچ منٹ مختص کیے گئے ہیں بڑی بارڈا پروگرام 6 جن 2023 سے 9 جن 2023 تک منقض کیا جائے گا مجلس اتحاد المسلمین خانہ پور کی جانب سے نئے راشن کارٹ کی منظوری کے لئے ڈپری تحصیل دار کو یاد داشت پیش کی گئی مجلس اتحاد المسلمین شاہ خانہ پور کے مخابی صدر شیخ اخیل نے افسر خان کے ساتھ مستخیر خانہ پور کے تحصیل آفیس پہنچ کر ڈپری تحصیل دار منجولہ سب ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یاد داشت پیشت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چھ سال سے عوام کو حکومت نے راشن کارٹ فراہم نہیں کیے سرکاری راشن کارٹوں میں تبدیلی راشن کارٹ بھی اضافہ اور اضافہ کرنے کے سلسلے میں غور تک نہیں کر رہی ہے کیونکہ ایک کے بعد دیگرے سرکاری راشن ورکرز جنہوں نے ماضی میں راشن کارٹ کے لئے درخواست دی تھی انہیں راشن کارٹ نہیں دیا گیا حکومت نے کئی بار اعلان کیا ہے کہ راشن کارٹ دیے جائیں گے لیکن اس پر عمل نہیں ہوا تاریخ پہ تاریخ بدلتے ہوئے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال رہے ہیں تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے دس سالہ جشن کے موقع پر بھی عوام کو کوئی راحت کا پیغام نہیں دیا گیا ریاست تلنگانہ کے چیف فنسر کیسیا نے کوئی خاص پہل نہیں کر رہے ہیں انہوں نے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر پنننگ راشن کارٹ کی درخواستوں کی جانت کریں اور انہیں منظور کریں تاکہ مستحق عوام کو راحت مہن سکے سیالدہ اجمیر ایکسپرس میں لگی آگ اتر پردش کے کوشامبی زلے میں بھروارے ریلوے سٹیشن کے قریب منگل کی دو پہر ون ٹو نائن ایٹ سیون سیالدہ اجمیر ایکسپرس میں آگ لگ گئی بدیا جا رہا ہے کہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا آگ لگنے کی تلہ پر ٹرین کو زنزر کھیچ کر روک دیا گیا اس دوران مسافروں میں کوہرام بچ گیا لوگوں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے چھلک لگا کر جان بچائی فلحال آگ پر خابو پالیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف دو نئی متنازع فلموں کی تیاری پر احتجاج ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو دہشتگردی سے جڑنے کی مضموم سازش کے تحت فلموں کا سہرہ لیا جا رہا ہے کشمیر فائلز اور کیرلہ سٹوری کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف مہم سے فرخہ پرست طاقتوں کو تشفی نہیں ملی لہٰذا مزید دو متنازع فلمیں تیار کی جا رہی ہیں جو انقریب ریلیز ہوں گی دہشتگردی سے مسلمانوں کو جڑنے کیلئے جنت کی ہوروں پر فلم تیار کی جا رہی ہے جس پر مسلمانوں میں شدید برہمی پائی جاتی ہے متنازع فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم کا نام بہتر ہوریں رکھا گیا ہے کیرلہ سٹوری کا تنازع ابھی ختم نہیں ہوا کہ نئی فلم سرخیوں میں آگئی یہ فلم سات جولائی کو ریلیز ہوگی جس میں دہشتگردی کے لئے ہوروں کا لالچ دے کر مسلمانوں کو دہشتگرد تنظیموں میں شامل کرنے کی کہانی پیش کی جا رہی ہے فلم کا ٹریلر خود انتہائی خابل اعتراض ہے جس میں دنیا کے کئی بڑے دہشتگردوں کی تصاویر شامل کرتے ہوئے بیگرانڈ میں ہوروں کا لالچ دینے کی آواز شامل کی گئی ہے اسی دوران ایک اور فلم اجبر نیٹی ٹو تیار کی گئی جب ایت الولماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنے نے فلم پر پابندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سماج میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے یہ فلم تیار کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ لے ہندو مسلم اتحاد کی مثال ہیں اور ایک ہزار برس سے آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں آپ کی شخصیت امن کے پیغام کے لیے شہرت رکھتی ہے فلم کے ذریعہ غلط پیام دینے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ سماج میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے مختلف بہانیں تلاش کیے جا رہے ہیں فلم کے ذریعہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر اظہار رائے کی آزادی کے آر میں مسلمانوں کے خلاف پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے حکومت کو متنازہ فلموں پر پابندی آیت کرنی چاہیے پرگیا تھاکوٹ جس لڑکی کو دیکیریلا سٹوری فلم دکھانے کے لیے لے گئی تھی کچھ دن بعد وہی لڑکی مسلمان آشق کے ساتھ فرار ہو گئی ایک انیس سالہ خاتون جسے بھوپال میں بی جے پی ایم پی پرگیا تھاکوٹ نے دیکیریلا سٹوری دیکھنے کے لیے لے گئی تھی وہی لڑکی کچھ دن بعد اپنے مسلمان آشق کے ساتھ فرار ہو گئی ریپورٹس کے مطابق وہ بیانہ طور پر تھاکوٹ نے خاتون کو مسلم مرد سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا تہم یہ خاتون اپنی شادی سے این پہلے اس کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے گھر سے نقدی اور زیورات بھی لے گئی مغل حکمران اورنگزیب کی تصویر ہوا میں لہرانے پر افائیر درج ریاست مہاراشتہ کے احمد دکر میں کسی پروگرام کے دوران چن لوگوں کے ذریعے مغل حکمران اورنگزیب کے پوسٹر لہرانے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس واقعے کے بعد مخابت آنے کی پولیس نے چار لوگوں کے خلاف افائیر درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے فیلحال اس واقعے کی ویڈیو سوشل ویڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے بھنگر کیمپ کے ایک پولیس افسر کے مطابق اتوار کی صبح نو بجے فقر وارڈا علاقے میں جلوس نکالا گیا اس دوران چار لوگوں نے جلوس میں موسوقی اور ڈینس کے درمیان اورنگزیب کے پوسٹر لہرائے ان چاروں افراد کے خلاف تازیرات ہند کی تحت ایک کمیونٹی کی طرف سے دوسری کمیونٹی کو بھلکانے مذہبی جذبات کو ٹھس پہنچانے اور دگر طبخات کو ٹھس پہنچانے کے ارادے سے کیے گے کابوں کے لیے مقدمہ درج کیا گیا ہے مہاراستہ کے نائف وزیراعلا دیوندر فرندویس نے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اورنگزیب کا پوسٹر لہرائے گا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اس ملک اور ریاست میں ہمارے پوجا کرنے والے دیوتا چھترپتی شیواجی مہاراج اور چھترپتی سمبھاجی مہاراج ہیں آسام میں اب نہیں ہوگا ٹنھ کلاس کا بورڈ اگزیم وزیراعلا حمد بیسوہ سرمانے نئی تعلیمی پولیسی کی تحت کیا اعلان آسام میں آئندہ تعلیمی سال یعنی 2024 سے ٹنھ کلاس کے طلبہ کے لیے بورڈ کا اگزیم نہیں ہوگا یہ اعلان ریاست کے وزیراعلا حمد بیسوہ سرمانے کیا ہے انہوں نے طلبہ کو راحت دیتے ہوئے نئی تعلیمی پولیسی یعنی NEP 2020 کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب ریاست نے حکومت ایک نیا آسام ایڈیوکیشن بورڈ خائم کرے گی میڈیای ریپورٹس کے مطابق آسام کے وزیراعلا نے کہا کہ ٹنھ کلاس کا اگزام بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیشن آسام یعنی SEBA کے ذریعے منقید کیا جاتا ہے دوسرے طرف ٹولتھ کلاس کا اگزام آسام ہائیر سیکنڈری ایڈیوکیشن کانسل یعنی AHSEC کے ذریعے کرایا جاتا ہے اب دونوں بورڈس کو آپس میں زم کر دیا گیا ہے وزیراعلا حمد بیسوہ سرما نے بتایا کہ ٹنھ کلاس کے طلبہ کے لئے پاس اور فیل سسٹم نافیزر ہے گا لیکن بورڈ اگزام صرف ٹولتھ کلاس کے لئے منقید کیا جائیں گے اس کے علاوہ ٹنھ کلاس میں بیٹھنے والے طلبہ کو اب گیاروی کلاس میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ انہیں پروموٹ کیا جائے گا موصلہ اطلاعات کے مطابق نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت تعلیمی نظام میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں آسان میں اب اسکول اور کالیج ایڈوکیشن کو زمکیا جا رہا ہے ریاست میں 5 پلس 3 پلس 3 پلس 4 فارمولے پر مشتمل کلاسس ہوں گی کرناڈکا میں خواتین کے لئے سرکاری بسوں میں مفت سفر کی سہولت کرناڈکا میں کانگریس حکومت کی طرف سے شروع کی گئی شکتی یوجنہ کے تحت خواتین 11 جن سے ریاستی بسوں میں مفت سفر کر سکیں گی سرکاری ذرائع کے متعلق سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کے لئے خواتین کو سمارٹ کارٹ بنوانا ہوگا جو درخواست جمع کرنے کے بعد جستیاب کرایا جائے گا سمارٹ کارٹ کے لئے درخواست کا عمل اگلے تین مہینے تک کھلا رہے گا لیکن اس دوران خواتین ریاست یا مرکزی حکومت کی طرف سے جاری کرتا شراخت کارٹ دکھا سکتی ہے ٹانس جنڈر بھی شکتی یوجنہ کے فوائد حاصل کرنے کے اہل ہیں تاہم اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لئے شرائط لاغو ہیں انہوں نے بتایا کہ خواتین صرف سرکاری بسوں میں سفر کر سکتی ہے نہ کہ راجنسا، نون ایسی، سلیپر اور اراوت جیسی لیکچیری بسوں میں مزید یہ کہ یہ اسکیم صرف کناڑکا کے باشدوں کے لئے دستیاب ہے افغانستان کے تمام ہوای اٹڈوں نے کام کرنا شروع کر دیا طالبان کے اختدار میں آنے کے بعد افغانستان کے ٹرناشنل پروازیں اور کچھ ناشنل پروازیں روک دی گئی تھی افغانستان کے ٹرنسپورٹ اور شہری ہوابازی کی وزارت نے کہا کہ افغانستان کے تمام ہوای اٹڈوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے ٹرنسپورٹ اور شہری ہوابازی کی وزارت نے اقتلاع دی وزارت نے کہا کہ بیس غیر ملکی پروازے روزانہ ملک کی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں اور فیلحال تمام ہوای اٹڈوں سے آپریشن شروع ہو چکا ہے روس نے دھماکے سے اڑا دیا یوکرین کا بڑا ڈیم سیلاپ کی وارننگ جاری یوکرین نے منگل کے روز روسی افغانستان پر جنوبی یوکرین میں ایک بڑے ڈیم کو اڑانے کا الزام لگایا اور دریائے ڈینے بیر کے کنارے رہنے والے باشدنوں سے کہا کہ وہ محفوظ مخامات پر چلے جائیں اور نشیبی علاہوں میں سیلاپ کا انتباہ دیا یوکرین کی وزارت داخلہ نے دریائے کے دائے کی نار پر واقعے دس دہاتوں اور کھیرسن شہر کے کچھ حصوں کی رہائشوں پر زور دیا کہ وہ دھیرے لو سامان بند کر دے اور اہم دستاویزات اور محفوظ مخامات پر چلے جائیں اور گمرہ حکون معلومات سے ہوشار رہیں کھیرسن کے لاخائی فوج انتظامیہ کے سربراہ اولکسنڈر پروکوٹین نے صبح سات بجے کے خریب ٹیلی گرام پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ روسی فوج نے دہشتگردی کی ایک اور کاروائی کی ہے انہوں نے خبردار کیا کہ ڈیم کو دھما کے سوڑا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاری پانچ گھنڈوں کے اندر خطرناک سطح پر پہنچ جائے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوڈیفیکشن سبسپہلے آپ کو ملتا رہے